کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچی یعنی چھ سال کی عمر والی حضرت عائشہ سے کیوں شادی کی تھی جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاز تک دیکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو اس وقت آپ کی عمر ان چالیس سال تھی اور حضرت عائشہ کی عمر چھ سال تھی نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو نہیں لے گئے بلکہ جب حضرت عائشہ کی عمر نو سال کی ہو گئی پھر آپ کی رفضتی ہوئی اور نو سال کے عمر میں آپ بالگاہ ہو چکی تھی جس طرح عرب میں اکثر لڑکیاں نو سال کی عمر میں بالگاہ ہو جاتی تھی عرب کی آب و ہوا ایسی ہوتی تھی اس وقت کے نو سال کے عمر میں لڑکیاں شادی کے لائک ہو جاتی تھی اور اسلام میں بھی شادی کے لیے یہی شرط ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالگ ہو جائے تو ان کی شادی کرا دی جائے اسلام میں شادی کرنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے بلکہ بالگ ہونے کی شرط ہے اور انسان بالگ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نو سال کے عمر میں شادی کے لائک ہو گئی تھی تو چھ سال کے عمر میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی نو سال کی جب حضرت عائشہ ہو جاتی تب نکاح کر لیتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے شادی کی تھی اس شادی کا حکم اللہ کی طرف سے تھا جو کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو یہ حکم ملا تھا اور رب یہ کبھی نہیں چاہتا کہ جس عائشہ سے میرے نبی کے شادی ہونے والی ہے اس کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے اور کوئی دوسرا شخص حضرت عائشہ سے شادی کرنے کے بارے میں بھی سوچے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کے عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کر کے یہ اعلان کر دیا کہ عائشہ میری بی بی ہے اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت پڑی آپ نے یہ شادی کیوں کی تو اس شادی کرنے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا ہر انسان کے لئے رول موڈل ہے ان سے بہتر انسان پوری دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا جو کہ دنیا میں انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے آیا تھا کہ دنیا میں کیسے رہا جائے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آیا جائے وغیرہ وغیرہ اس لئے گھر میں ایک ایسی عورت کے ضرورت پڑی جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہے اور ہر ایک چیز کو یاد رکھ سکے اور آپ لوگ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر والوں کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیتے ہیں تھی کسی طرح حضرت عائشہ بھی باقی بی بیوں کے مقابلے میں بہت تیز اور ذہین تھی جنہوں نے ہر ایک چیز کو یاد رکھا اور صحابہ اکرام تک پہنچایا اور ان کے ذریعے ہی سے آدھائی سلام ہم تک پہنچا اور حضرت عائشہ ہمارے نبی کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ ایک دفعہ ہمارے نبی نے اپنی تمام بی بیوں کو حکم دیا کہ جو مجھ سے دور جانا چاہے وہ جا سکتی ہے تو سب سے پہلے حضرت عائشہ نے فرمایا آپ سے بہتر انسان ہمیں کوئی نہیں ملے گا سبحان اللہ اب بھی اگر کوئی اس کو لے کر ہمارے نبی پر اعتراض کرتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف اور جہنمی انسان کوئی نہیں ہو سکتا کوئی اقل مند انسان اس طرح کا اعتراض کر ہی نہیں سکتا اس طرح کا اعتراض وہی کرتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے اور ہمارے نبی سے نفرت کرتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی آنکھ کھل سکے اور ان کو معلومات ہو سکے اور اس طرح کے اعتراضات ان کے ذہن میں نہ آئے اگر ان کے ذہن میں اس طرح کا کوئی اعتراض ہے تو ان کو تشفی بخش جواب مل سکے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور زیادہ زیادہ شیئر کریں گے